کہنا یہی ہے کہ دو ہزار انیس کا جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد لوگوں کا دم گھٹتا ہے اور آج لوگ ووٹ ڈال کے اس گھٹن کا اظہار کر رہے ہیں کہ نئی دلی کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ نے فیصلہ کیا دو ہزار انیس میں وہ جمہور کشمیر کے بالخصوص جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو بالکل منظور نہیں ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے حالانکہ انہوں نے کوشش کی ملوامہ میں ووٹنگ کی جو سپیڈ ہے اس کو بہت کم کیا گیا جان بوجھ کے مگر اس کے باوجود میں پور امید ہوں انشاءاللہ ہمارا جو کینڈیٹ ہے وحید رومان پرہ وہ کامیاب ہوگا کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو جیل میں ڈالا گیا جیسے کشمیریوں کو ڈالا جاتا ہے اس لئے وہ لوگ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں پورے ملک کو کہ آپ ہمارے نوجوانوں پر ظلم کروگے ہم انہی نوجوانوں کو وہ ڈال کے آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے گئے کیونکہ نہیں ملوم پر ہمارے جو ورکر ہیں بہت زیادہ ان کو ایرس کیا گیا اور کل آپ نے شہر ایک ویڈیو بھی سنا ہوگا جس میں ایک پارٹی کا ورکر ہمارے پارٹی کو دمکی دے رہا ہے کہتا تم نے میرے علاقے میں جنڈا کیوں چڑھایا میں اپنے باس یعنی ڈان کو بولوں گا کیوں اس کو پی ایسے میں بند کر آ دو جیل میں ڈال دو تو آپ خود ہی سمجھتے ہیں کس کی کہنے پی ایس سب کچھ ہو رہا ہے